علی 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 السلام علیکم جناب اوے کنجوس آدمی ایک لائن کے میں اسے بھی تجھے کیا بتاؤں کال کرتے موت آتی ہے تجھے اوہ یارا تیرے مزاج بھی تو ملیں میں نے سوچا ابھی مرا پڑا ہوگا کہیں جاگے گا تو بات ہوگی یار تجھے پتا تو ہے میرے پیپرز ہتم ہوئے دماغ کی لسی بنی ہوئی ہے دل چاہتا ہے فور ٹائم انجوائے کریں رات کو موویز دوپیر کے بعد ہائیکنگ اور پھر فٹ سا ڈینر یار آئیڈیا تو بہترین ہے اس ہفتے میں بہت تھکی ہوں اتنا کام چل رہا ہے مصروفیات ہیں آپٹنگ بنتی ہے لیکن امی کا چیک اپ بھی کرانا تھا اگلے ہفتے یہ صحیح ہے یار ایک کام کریں ٹکٹ چھوٹر کرتے 3D دیکھنے چلتے ہیں یار تجھے تو میہدی بھائی کیا پتا ہے بات بات پہ موت یاد دلوا دیتے ہیں اس پلان کا مانیہ تو بڑی بات ہے سینوہ تو دور کی بات جان میری اسے رات میں کیوں بلواتے ہو رات کا مند بتاؤ اسے وہ رات میری ہے ہلو یار اب وہ رات میں ہمارے لئے توبہ دلہ کر لے گا ہم ذرا گناہ شنا کر لیں گے صاحب برابر اگلے دن ساتھ چلیں گے پھر ہائیکنگ اور ڈینر پر کیسا یار حسن سے میں بات کر لیتا ہوں تو میہدی سے بتا کر لے موویز کا سنتے ہی اس نے لحولہ پڑھ لینا ہے اور مجھے ادھر سے بھگا لینا ہے یار دیکھ مووی کا تو خیر بتاؤ ہی نہیں نا جگر ہے یار تجھے پتا تو ہے بچپن سے اس کے اببا جی نے یہی سکھا ہے تھوڑی ہکڑی بنتی ہے نا تھوڑی ہکڑی جمائے گا اچھا ایک کام کر تو حسن سے بات کر لے اس کا لیکچر مہدی کا لیکچر میں سن لوں گا یار بچپن سے تو ہمیں بھی یہی رٹا ہے اب تو بڑے ہو جاؤ یار حیر یہ نیکی تو ہی گھر بھئی میرا تو دماغ ویسی نزا کے حال میں ہے اس نے تلقین پڑھ دی تو مر جانے میں نے اوکے ہو گئے میدی اسلام علیکم والیکم السلام جانی کیا حال ہے اللہ کا کرام حتقی بھئی آپ سنائے تویسے ٹھیک ہے آپ کی میں آپ کو ٹھیک تھا آگا آپ سنائے ہاں حسن کیا چل رہا آج کل یار تکی بھئی ابھی میں آپ کو کال کرنے بھی لگا تھا حسن میں کچھ کاموں میں فسا ہوا تھا دراصل کل ہمارے گھر پہ نیاز ہے اور آپ دوستوں کو دعوت دینی تھی حسن کو تو میں نے بتا دیا تھا چلو شکر ہے کل نیاز سے فارغ ہو جائے گا اور میں اس نے ویکنڈ خراب کروا دینا تھا ویکنڈ پہ کیا کرنا تو لے میری بھائی کا لیکچر سننا ہم سے یار سین یہ ہے کہ نیاز پہ تو ضرور آئیں گے لیکن منیوں بتا تو ابھی کنفرم کر دیتے ہیں اچھا ویکنڈ پہ ہمارا ہمارا صغل میلے کا مود ہے اس لئے کال کیا میں نے تجھے آج دن میں ہائیکنگ چلتے ہیں پھر ڈنر سے لیں گے بہت عرصہ ہو گیا یار کہیں باہر نکلے دماغ فٹ کر کے خراب ہو رہا ہے ویکنڈ پہ؟ آپ کل آئے نا تو انشاءاللہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ویکنڈ کے حوالے سے ہاں چل یار یہ بھی ٹھیک ہے یہ رہا علی کا پیپر ہے نا پیپر ہے تو بس اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے تھی نہیں میں بات کر لیتا ہوں نا علی اور اسن سے اور ہاں بات سن ذرا دوستوں میں خیال رکھی سپیشل ڈش بجاگے رکھی ہمارے لئے نہیں بھائی جان آپ ضرور تشریف لائیں ہر چیز بالکل حاضر ہے کوئی ایسا مسوار نہیں یہ ہوئی نا بات چلو کی خدا پیس خدا پیس اوہ بہترین یار یہ بات کر کے تم نے دل خوش کر دیا بس ڈن کرو پھولنے پیپر کیسا ہو تمہارا پیپر کیسا ہو تمہارا جان چھپی چلو اچھا ہوگیا بھونک لگے بھی آئے آنتیں پوری مخارج کے ساتھ وہ ہمیشہ تمہاری پڑھتی رہتی ہیں کچھ بچایا بھی ہے سب کچھ بچا ہوا ہے میں لے کر آتا ہوں یہ بڑا نیکی کا کام ہیا ایسا کریں ان سب کے لئے اور لیا میرے لئے یہ کافی ہے نیاز ہے میرے بھائی تھوڑا سنبل کے رات کو پھر آجانا کوئی مسئلہ نہیں ہے چند اکیت میں تو رات تک ہیدر ہوں اوصلہ اوصلہ مر جائے گا نیاز ہے نیاز ہے نیاز بھی کہ مرتا ہے ہاں میدی ویگن پر کیا سینہ ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے چل رہے ہیں صاحب ہاں اگر ویگن پر کوئی کمیٹمنٹ کیا ہے کوئی فرشتے یا اہور سے تو اس کو ایکسکوز کردیں میرا بھائی نہیں نہیں ایک ویگن ہمیں دے دے اگر ہور کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے تو ہم سب کچھ ساتھ لے جائے ایسے کیا پروگرام نا ہے اس ویگنڈ کا اس ویگنڈ پہ امام کی شہادت بھی ہے مروا دیا یار یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا ہم تو شغل کے مون میں ہیں اور بھی شہادتی بہت ساریتا رکھی ہیں اب دیلی انسان مجلس میں تو جا کے بیٹھ نہیں سکتا یار ایک ہی ولادت ایک ہی شہادت کئی کئی بار آجاتے ہیں روز ہی کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں ہم کسی اور روایت کی مطابق منا لیں گے یار ابھی تمہیں ایکزام دے کر فری ہوں اگر تم لوگوں کا ایک پروگرام نہیں ہے تو سکون سے دو عفتے کی نبکوری کرنی ہے دیکھو یار تم لوگوں کا اپنا پلان ہے جو بہتر سمجھتے ہوں ورنہ یہی ایام ہوتے ہیں جن ایام میں ہم امام سے فیض حاصل کر سکتے ہیں اور انہی ایام میں ہم ان کے ساتھ اپنے عید کی تجدید بھی کر سکتے ہیں یار مہدی تو بھر شروع ہو گیا اور حسن ہم نے کونسا ڈانس پارٹی رہا ہے ہائیکنگ ہی تو کرنی ہے دیکھو یار علی تم نے ٹھک سے میرے اوپر فتوہ تو لگا دیا ذرا میری بات بسنو ہم کیسے امام سے محبت کرتے ہیں کہ جس دن امام زہر سے تڑپ رہے ہوں اس دن ہم دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کرتے پھر رہے ہوں اور وہ دن ہمیں یاد ہی نہ رہیں ہم اپنی زندگی سے اتنا وقت بھی نہ نکال سکیں جبکہ ہمارے لیے ہمارے اپنے پاس اپنے دوستوں کے لیے ان کی محفلوں کے لیے ان کے ساتھ بنائے گئے پروگراموں کے لیے وقت ہو ہم اپنی سالگیرہ ویڈنگ انیورسری اور ابھی پچھلے دنوں وہ احسن بھائی نے ایک پروگرام کیا تھا کیا تھا سارا کا پہلا قدم دیکھیں اس طرح کے ایونٹ ہمیں یاد رہتے ہیں لیکن ہمیں امام کی ولادت اور امام کی شہدت یاد نہیں رہتی ہم کس طرح سے امام سے محبت کرتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں نیاز کر لی کھانا کھا لیا دو نعرے لگا لیے تو امام سے محبت کا اظہار ہو گیا بابا جن کے نام ہم نے بچپن سے رٹے ہوئے ہیں ہمیں ان کی شخصیت ان کی ذات ان کے کردار کے حوالے سے بھی کچھ پتہ ہے ہم کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہمیں اس کے بارے میں بھی گوھر کرنا چاہیے ہم تمام دوست اکٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھیں گے کچھ سیکھ لیں گے اور اس کے بعد گپ شپ بھی کر لیں گے تمہاری تھکن بھی اتر جائے گی اور کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو جائے گا ہائر میر تو دماغ میں ہی نہیں تھی تاریخ ورنہ شہادت کی مجلس تو ہمارے پڑوس میں بھی ہوتی ہے علی یار نیکسٹ ویکنڈ تیرا یہ ویکنڈ امام کے لئے یار سارا مزہ خراب گر دیا تمہیں میاز تو سکون سے کھانے دیتا دیکھ لو یار تکی اور حسن پھر پروغرام بن جائے مجھے انفارم کر دینا پرنا میرے بیٹ بھی بڑا سکون ہے اچھا یار ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ ٹائم شہم مینج کرتے ہیں ابھی کھانا کھالے کھر پکڑا بھو ہلو یار میدی کھا ہے یار تُو یار علی کا فون نہیں مل رہا وہ کئی سویا پڑا ہے حسن کو بھی پون نہیں لگ رہا اممہ کی حالت بگڑ گئی اچانک یار ہارٹ ڈٹیک ہے شاید تُو آ جائے یار میں بہت پریشان ہوں حسن کو بھی بول تُو جلدی آجا بس پرن آجا موسیقی 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 تاکہ بھائی حسن رکھیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کوئی حسن نہیں کریں پریشان ہوں نہیں کی ضرورت نہیں ہے ہم ہیں سب ٹھیک ہو انشاءاللہ موسیقی 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 انشاءاللہ سے بہتری ہوگی ہے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ حوصلے میں رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی والدہ کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ گھر پر موجود تھے اور پورے وقت پر میں ہسپیٹل لے گا رہا گے اگر خدا رخاستہ دیر ہو جاتی ہے تو کسی پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا اللہ بہتری کرے گا بہتری بھائی بولا کی شہادت کی شب لگ گئی بولا باب الحوائج ہے آئیں بولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں بولا سے التجاہ کرتے ہیں کہ ہی بیٹھ کر کہ بولا خدا سے ہماری سفارش کیجئے کہ وہ آپ کی والدہ کو شفاہ آنا کریں اس موز سے جاؤں یار یاد نہیں ابھی دو دن پہلے میں علی کے ساتھ بیٹھ کے امام کی شہادت کا مزاک اڑا رہا ہے آج امام کے سامنے چلے جاؤں اور ان سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میری والدہ کی سفارش کر دیں کہ وہ میری والدہ کو شفاہ دیں میری والدہ سے ان کا بیٹھا دو دن پہلے انہی کی شہادت کا مزاک پڑا رہا ہے اس سے جاؤں یار میری جان مولا بہت کریم ہے اور کو بخشنے والے ہمیں نہیں معاف کر سکتے کیا تکی ہم گنہگار سے ہی لیکن غلام تو ان کے ہی ہیں غلام اگر کوئی غلطی کر لے تو لوٹ کر مالک کے پاس جاتا ہے اور کہاں جائے گا اگر ہم ان سے توصل نہ کریں تو پھر کس سے کریں گے ہم ان کے بچوں کی طرح ہے اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوٹ کر والدین کے پاس آتے ہیں ان کے سامنے روتے ہیں التجاہ کرتے ہیں اور والدین ان کا خیال رکھتے ہیں والدین ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیں بھی مولا کی بارگاہ میں جانا ہے ہمیں کسی دنیا کے کسی دولت والے کے پاس نہیں جانا بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے مالک شخص کے پاس جانا ہے اور ویسے بھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو قاظم کہتے ہی اس لئے ہیں کہ وہ درگزر کرنے والے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے مولا سے گزارش کریں گے مولا سے التجاہ کریں گے مولا اپنی کم اقلی کی وجہ سے ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کیا ہے آپ اپنی شان کے مطابق اطاع کریں مولا ہمیں ضرور معاف کریں گے ہمیں بیٹھ کر ہم نے اللہ کی رضا کے مالک شخص کے پاس جانا ہے اور ویسے بھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو قاظم کہتے ہی اس لئے ہیں کہ وہ درگزر کرنے والے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے مولا سے گزارش کریں گے مولا سے التجاہ کریں گے مولا اپنی کم اقلی کی وجہ سے ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کیا ہے آپ اپنی شان کے مطابق اطاع کریں مولا ہمیں ضرور معاف کریں گے ہمیں بیٹھ کر مولا سے توسل کرنا چاہیں گے مولا سے مدد معاف کریں گے اور پھر جائیں گے کہاں ہمارا احمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ سہارا ہے کون وہ خدا کی رضا کے مالک ہیں یا مولا یا موسیٰ قاظم یہ میں ہوں میں جسے اس کی غفلت نے آپ سے دور کر دیا تھا مگر آپ مگر آپ اتنے قریب ہیں کہ اپنے بندے کو بلانے کا استعمام کر دیا تھا یہ سب میرے لیے تھا تو میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اپنی غفلت سے مشہمان اپنی جہالت سے شرمندہ اے قاظم آپ سے امید لگائے ہوئے اور آئے باب الحواہ آپ سے سوال کر دے ہوئے یا مولا آپ خدا سے میری تفارش کریں چلے شکر ہے حالت اب خطرے سے باہر ہے ہم نے اللہ کی رضا کے مالک شخص کے پاس جانا ہے اور ویسے بھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو قاظم کہتے ہی اس لئے ہیں کہ وہ در گزر کرنے والے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے مولا سے گزارش کریں گے مولا سے علاقہ کریں گے مولا اپنی کم اقلی کی وجہ سے ہم نے اپنی